سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتی ہے عید کا معنی کیا ہوتا ہے عید منانا کب سے شروع ہوا اور عید کا دن کیسے گزاریں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم اللہ کی اور تم اللہ کی بڑائی بولو کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو عید کے عوامی معنی جو ہیں وہ تو خوشی کے دن کے ہیں یعنی خوشی کا دن عید کا دن کہلاتا ہے مگر عید کا دن جو ہے عید کا یہ لفظ جو ہے عید یہ عود سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بار بار آنا یہ روز مسلمانوں کے لئے مسررت و شادمانی کا پیغام لاتا ہے یہ وہ دن ہے جس کو رحمت کا دن کہا گیا ہے this is the day of mercy and and ید is called ید because it is derived from the arabic word عود so to عود means to come back again and again periodically something is coming back to you again and again that is called عود and that is why ید is called ید اس دن روزداروں کے لئے ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے اور امت مسلمان کو ایک مہینے کے روزے کے بعد ماہ رمضان کے مکمل روزوں کے بعد یہ خوشیہ نصیب ہوتی ہیں اللہ کے طرف سے مغفرت ملتی ہے انعام ملتا ہے خوشنودی ملتی ہے رحمت ملتی ہے برکت ملتی ہے اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی فرمابداری میں لگے رہتے ہیں ان کے لئے تو اللہ کی خصوصی رحمتی ہوتی ہیں عید بنانا کب سے شروع ہوا ابو داود ریپورٹس on the authority of حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came to مدینہ منورہ the people of مدینہ would celebrate two festivals جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ دو فیسٹیولز یا دو عیدیں منایا کرتے تھے دو دن منایا کرتے تھے سال میں اہل مدینہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے دن ہیں لوگوں نے ارس کیا جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے we used to celebrate on these days in the day of ignorance رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ has granted you two better days than these days اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن تمہیں دیئے اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحاء سبحان اللہ now how do we spend the day of عید عید کا دن ہم کیسے گزاریں اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کا طریقہ زابطہ اصول عطا فرماتا ہے اسلام has not left any corner unattended or any stone unturned to give us the etiquettes and the direction how do we do what do we do and where do we do and when do we do all everything is explained in the سیرہ of مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم first thing to remember is remember the poor غریبوں کا خیال رکھیں میرے آقا علی صلاة و تسلیم نے فرمایا کہ صدق فطر کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا تاکہ روزے کے لیے جو بےہودہ باتیں یا لغو باتیں ہم سے ہوئیں ان کاموں سے ہمیں پاکیزگی ہو اور مسکینوں کا کھانا بن جائیں صدق فطر is compulsory واجب on all free muslims who own more than the qualifying threshold that is nisaf after their essential requirements have been met it is not necessary to be sane and mature it is compulsory on the responsibility of the guardians to pay صدق فطر for those who are not mature اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے جس نے نماز عید سے پہلے صدق فطر ادا کیا تو اس کی زکاة مقبول ہو گئی اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں شمار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ordered us to pay charity صدق فطر before performing the عید prayer so that muslims remember their poor brothers on this occasion and include them in their happiness حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں ماہ رمضان کے روزے آسمان تک پہنچتے نہیں اللہ کی بارگات جب تک کہ صدق فطر ادا نہ کر دیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم said اس سے آپ کو پتا چلا ہم سب کو پتا چلا کہ اللہ نے غریبوں کا خیال کرنے کا کتنا ہم کو احساس دلایا ہے کہ جب تک ہمارا صدق فطر حمدہ نہیں کریں گے غریبوں کا خیال نہیں کریں گے مشکینوں کا خیال نہیں کریں گے ان کی عید کو عید بنانے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا روزہ بھی زمین و آسمان کے درمیان suspended رہتا ہے معلق رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک پہنچتا نہیں ہے بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنے علماء کرام سے جا کر کے صدق فطر کے تفصیلی جو مسائل ہیں اس کو معلوم کر لیں صدق فطر کتنا ہے it is recommended that we approach our علماء کرام and find out more details about صدق فطر or if you want to know in brief you can always read this book how to spend mahi ramadhan to mubarak how to spend mahi ramadhan اور mahi ramadhan کیسے گزاریں یہ اردو ہندی انگلیش اور گجراتی چار لینگویجز میں آپ کے لئے available ہے so you can read through this book you can read from this book and find out how to give your صدق فطر اب اید کی دن کیا ہوتا ہے عید کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے اللہ اکبر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الفطر کا دن جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی orders اس ملائکہ to descend on the earth and then اللہ تعالی کہ اے میرے فرشتو اس مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمہ کا کام پورا کر دیا اللہ اکبر فرشتیاز کرتے ہیں میرے پروردگار ہمارے پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری پوری دے دی جائے he deserve to be paid fully because he has finished his work honestly اللہ تعالی جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ میرے ان بندوں نے اپنا فرض پورا کر دیا جو میں نے ان پر آیت کر دیا تھا oh my malikah oh my angels my بندہ my slave my bondman has finished his work completed his work as I made it compulsory upon him پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز عطا کرنے اور مجھ سے گڑڑا کر مانگنے کے لئے نکلے ہیں now he has set off from his house from their houses for performing the salat العید and then asking for forgiveness from me قسم ہے میری عزت کی اور میرے جلال کی میرے کرم کی اور میری بلند شان کی اور میری بلند مقامی کی میں ان کے دعائیں ضرور قبول کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی says I have the قسم of my own شان and جلالت and کرم and my high status that I will definitely accept their supplications میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا پھر اللہ تعالی اپنے بندوں سے فرماتے ہیں یہ تو بات ہو رہی تھی فرشتوں سے this was the conversation between اللہ and his his angels but now اللہ says to his bondman جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہارے برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیا go 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 I have forgiven you you have been forgiven and your bad deeds have been replaced by good deeds اللہ اکبر تمہارے برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا بھلائیوں میں بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بندے ایدگاہ سے اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ وہنے معاف کر دیا جاتا ہے then people when they return from the ایدگاہ or from the مساجد after performing صلات العید اید الفطر or اید ادھا whatever then انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی returns them in a status of forgiveness that they are been forgiven by اللہ سبحانہ و تو اید کے دن اب کیا کرنا چاہیے what are the acts recommended on the day of اید let us discuss a few of them ہجامت بنوانا cut the hair ناخون کاٹنا trim the nails غسل کرنا have a bath مسواک کرنا use a مسواک اچھے کپڑے پہننا wear nice clothes اگر نئے ہوں تو نئے صاف سترہ اور دھلا ہوا if you have new clothes then wear new otherwise nice and clean clothes امام شریف باننا wear an imama انگوٹھی پہننا wear a ring خشبو لگانا put on اتر سبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑنا perform the morning prayer فجر پہر in the local mosque ایدگاہ کو پیدل جانا go to the ایدگاہ place where اید پہر is performed it is not applicable nowadays everywhere wherever you can pray اید نماز you can when we are going going to the masjid take one route when coming back to your house take some different route namaz کو جانے سے پہلے چند کجوریں کھا لینا eat some dates before leaving for اید پہر it may be three five or seven as you wish مگر تاک عدد ہو should be in odd numbers کھجورے نا ہو تو کوئی بیٹی چیز کھا لے if you don't have dates then eat something sweet anything sweet خوشی زاہر کرنا express your happiness express your joy express your glory give lots of charity قصرت سے صدقہ دینا عیدگاہ کو اتمنان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا go to the عیدگاہ اور مسجد calmly majestically and with gazes lowered and congratulate each other آپس میں مبارک بات دینا یہ ساری چیزیں عید کے دن مستحب ہیں میرے آقا علی صلاة و سلام کی سنت ہیں but do's and what are the don'ts کیا چیز نہ کریں what should we avoid certain things we should avoid people going to watch movies dramas circus on eat days ڈراما کے لیے جانا اید کے دن picture دیکھنا movies کے لیے جانا یہ سب گناہ کے کام ہے ان سے بچنا چاہیے certain people drink alcohol and gamble on eat day has been found but I really plead in front of you request you to keep away and if you are not indulging these activities please keep other people who are known to you away from these bad activities شراب نہ پیئیں جوا نہ کھلیں کچھ لوگوں کچھ جگہوں پر گانے وغیرہ لگا کر لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی ناشتی ہیں in some places music is played loudly and male and females dance together that should be avoided fireworks are set off in some places کچھ جگہوں پر آتش بازی کی جاتی ہے پٹھاکے پھوڑے جاتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے بعض لوگ باقاعدہ ٹی وی لگا کر لوگوں کو جمع کر کے فلمیں دیکھتے ہیں ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی عید کے دن ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے اور نیکیوں کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے عید کا ایک خصوصی توفہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو امام غزالی نے اپنے کتاب میں نقل فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے عید کی نماز سے پہلے تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرہومین کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی ان مرہوموں کی قبر میں ایک ہزار نور عطا فرمائے گا اگر ایک ہزار نور عطا فرمائے گا سبحان اللہ و بحمدہی 300 times before going for salatul eed namaz eed and then does عیسال سواب to his مرہومین اللہ سبحانہ و تعالی will give will reward the مرہوم with 1000 lights 1000 lights in his grave in his قبر and the person who prays this and does this act of عیسال سواب when he dies when he passes away from this world and when he enters his قبر اللہ سبحانہ و تعالی will اس قبر اللہ اس بندے کو جو یہ عمل کرتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد اس کی قبر میں 1000 اور 1000 انوار عطا فرمائے گا یہ عید کی دن کا خاص تحفہ ہے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مرہومین ہیں وزید قبر سبحانہ پری دعا 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 سبحانہ سبحانہ اور سبحانہ اچھے سے کھاؤ اچھے سے پہنو خوشی کا اظہار کرو اور یہ تکبیر جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر لا ilah اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولاللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ لحمدا کثیرا فسبحان اللہ بکرتا و اصیلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ یہ خوشیہ عید کی خوشیہ ہم سب کو اور عالم اسلام کو نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہ حسنتم و قناہ داب النار اللہم انا نسألوک العفو والعافیت والمعافیت الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنت والنجات من النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری ادنا سی کاوش کو تیری بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سال بھر تیری فرما برداری کی توفیق حطا فرمائے اور سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو اخلاص و للایت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق طاقت اسباب اور توانیتہ فرمائے و صل اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحمت الرحمن ترجمہ ہی سلام ترجمہ ہی سلام ترجمہ ژیدنے کی توفیق